بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ زنگی کو اور بھی میٹھا بنانے والی فروٹ ٹرائفل کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت آسان دیکھے کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے اپنے ویڈیو کو فل ووچ کرنے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو فروٹ ٹرائفل بنانے کے لیے سب سے پہلے کسٹڈ تیار کرنا ہے تو یہاں پہ لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور چار چمچ چینی کے لیے ہیں تین چمچ یہاں پہ لیا ہے مینگو فلیورڈ کسٹڈ اور یہاں پہ آدھا کٹوری جو دودھ لیا ہے اس میں ہم نے یہ کسٹڈ پاورڈر ڈال دینا ہے اور چمچ اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہ جائے اور اب برتن میں ڈال دینا ہے دودھ یہ ایک لیٹر دودھ ہے فلیم ہے میڈیم ٹو لو اب اس میں چینی شامل کر دینی ہے جیسے ہی دودھ میں اوبال آئے گا تو اس میں جو کسٹڈ مکس کر کے رکھا تھا دودھ میں وہ ڈال دینا ہے اور ساتھ اس کے چمچ چلاتے رہنا ہے مسلسل تو چار سے پانچ منٹ میں یہ کسٹڈ بند کر تیار ہو گیا اب اسے تھنڈا ہونے دینا ہے تو فروٹ ٹرائفل بنانے کے لیے یہاں پر بہت پیارا سا ایک باول لے لیا ہے اور اب اس میں سب سے پہلے رکھ دینا ہے یہ کیک یہ پلین کیک ہے اس طرح سے تمام کیک کو جوڑ لینا ہے فروٹس کوکٹیل کا جو سیرپ ہوتا ہے وہ اس میں چمچ کی مدد سے کیک پر ڈال دینا ہے تاکہ کیک سوفٹ ہو جائیں بہت اچھے سے کیک کے بلکل اوپر اوپر اور اب وہ فروٹس ڈال دینا ہے چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں بلکل پھلا کر اس کی ایک لیئر بنا دینا ہے کیک کی اوپر اس کے بعد یہاں پر جیلی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لی تھی اورنج فلیور مینگو اور بانانا فلیور کی یہاں پر جو جیلی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تھا چمچ کی مدد سے اس طرح سے پھلا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ ڈال دینی ہے بہت کلر فل سی یہ مزیددار سی ریسپی ہے اب یہاں پر ڈال دینا ہے کسٹر یہ تھنڈا ہو گیا اور ایک لیئر اس کی بھی اب لگا دی اس کے بعد دوبارہ سے کیک کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اس طریقے سے رکھ دینا ہے اب جو کیک کے پیسیز ہیں اس کی اوپر چمچ کی مدد سے سیرپ ڈال دینا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں چمچ کی مدد سے بلکل کیک کے اوپر اس کے بعد اس پر دوبارہ سے یہ فروٹس کی ایک لیئر لگانی ہے اور کٹے ہوئے بنانا اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈال دینے ہیں بچوں کے لیئے بہت مزیدار ریسپی ہونے والی ہے تو یہاں پہ ایک لیئر اب لگانی ہے ویپٹ کریم کی چمچ کی مدد سے اس کو پھلا دینا ہے اور پھر سے کسٹڈ کی ایک لیئر اس پہ اس طریقے سے لگانی ہے چمچ کے مدد سے پھلا کر تو کریم کی مدد سے اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لینا ہے اور پھر سے اس پہ تھوڑے جیلی کے پیسیز بغیرہ رکھ دینا ہے تاکہ دکھنے میں بھی بہت اچھا سا لگے اور ذائقہ تو اس کا بہت کمال کو ہونے والا ہے آپ یہ ریسپی اس عید پہ اپنی فیملی کے لیے ضرور بنائیں آپ کی بہت زیادہ طریقے ہونے والی ہے آپ بسکیو پر کٹے ہوئے بنانا اس طریقے سے اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے گارنشنگ کے لیے اس کی اوپر آپ پستہ وزام بھی ڈال دینا ہے عید کی دعوت پر اگر یہ سویٹ ڈیش بنا کر مہمانوں کو کھلا دی تو تعریف تو ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ پورے خاندان میں مشہور بھی ہونے والے ہیں اس ڈیش کی وجہ سے تو اب ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ